بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حکم بن کیسان کو گرفتار کیا تو ہمارے امیر صاحب نے ان کے گردن اڑانے کا ارادہ کیا تو میں نے کہا آپ اسے رہنے دیں ہم اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر جائیں گے چنانچہ ہم انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کے دعوت دینے لگے اور بہت دیر تک دعوت دیتے رہے جب زیادہ دیر ہو گئی تو حیرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ آپ اس سے کس امید پر بات کر رہے ہیں اللہ کے قسم یہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہوگا آپ مجھے اجاز دیں کہ میں اس کے گردن اڑا دوں تاکہ جہنم رسید ہو جائے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت عمر کی بات کے طرف کوئی توجہ نہ فرمائی اور اسے مسلسل دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ حکم مسلمان ہو گئے حیرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہی میں نے ان کو مسلمان ہوتے ہوئے دیکھا تو اگلے پچھلے تمام خیالات نے مجھے گھیر لیا اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ جس بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ جانتے ہیں میں اس بات میں کیسے جسارت کر بیٹھتا ہوں پھر میں نے سوچا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی میں بات کی تھی حیرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حکم مسلمان ہو گئے اور بہت اچھے مسلمان بنے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے یہاں تک کہ بیر معونہ کے موقع پر شہادت کا مرتبہ پایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی تھے اور جنت میں داخل ہوئے حضرت زہری رضی اللہ عنہ کی روایت میں اس طرح سے ہے کہ حضرت حکم رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے آپ نے فرمایا تم ایک اللہ کی عباد کرو جس کا کوئی شریک نہیں اور اس بات کی گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں اس پر حضرت حکم نے فرمایا میں نے اسلام کو قبول کر لیا اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اگر میں اس کے بارے میں ابھی تمہاری بات مان کر اسے قتل کر دیتا تو یہ دوزخ میں چلا جاتا